انڈیا کے عرب پتی بزنس مین رتن ٹاٹا سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی زندگی بدل دیو جس سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئیو ظاہری سی بات ہے آپ نے دنیا کے بہت سارے یتیموں غریبوں کو پالا بھی ہے اور بہت سارے فلاحی کام بھی کیا ہیں لیکن کیا ایسا کوئی بات آئی آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو بہت خوشی دیو رتن ٹاٹا نے جواب دیا میں نے دولت بھی بہت بنائی وسیلے بھی بہت بنائے دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں رہا دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں بیٹھا دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیزیں بھی خریدیں پھر وہ وقت بھی آیا جب انڈیا امریکہ کے تیل کا پچانوے فیصد کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا سٹیل میل کا مالک بھی بنا بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کر سکوں مگر ایک دن میرے دوست نے بولا چلو چلیں معذور بچوں کو ویلچئر دینے چلیں تو میں نے دو سو ویلچئر سری دی پھر ہم نے بچوں میں وہ ویلچئر بانٹ دی اس ٹائم بچوں کے چہرے پر عجیب خوشی دیکھی ہستے مسکراتے ادھر ادھر کھیل رہے تھے بچوں میں یہ خوشی کی لہر دیکھ کر مجھے لگا میں کسی پارک میں آ گیا ہوں جہاں بچے پکنک بنا رہے ہیں جب میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو ایک بچہ آ کر میری ٹانگ سے لپٹ گیا میں نے اس کو ایک دو بار دور کیا مگر وہ چپکا رہا غور غور سے مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا بچے کیا آپ کو کچھ اور چاہیے بچے نے پھر مجھے جواب دیا اس لمحے نے میرا نظریہ بدل دیا بچے کے جواب نے میری سوچ کو بدل دیا بچے کے جواب نے میرے نظریہ کو بدل دیا بچے کے جواب نے میرے اندر کے انسان کو جھنجوڑ کے رکھ دیا میں نے بچے سے پوچھا بولو تو اس نے کہا میں آپ کے چہرے کو یاد رکھنا چاہتا ہوں جب میں آپ سے جنت میں ملوں تو ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور میں اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا کر سکوں کہ ہم ٹانگوں کے بغیر والے لوگ تھے مجھے ویلڈ چیئر سے دنیا کو دیکھنے کا ہنر آپ نے دیا تھا رتن ٹاٹا نے دو سو چیئر دینے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں بہت سارے فلاہیداروں کو سپورٹ کیا میں نے دنیا کے بہت سارے عظیم عظیم کام کیے لیکن میرے دل کو سکون کبھی نہیں ملا لیکن میرے دل کو تسلی کبھی نہیں ملی لیکن میرے اندر جو خوشی تھی وہ اتنی کبھی مجھے حاصل نہیں ہوئی جتنی اس بچے کے ایک فکرے نے میرے اندر خوشی بھر دی کہ جب بچے نے کہا میں آپ کو اپنی آنکھوں میں سمونا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنی آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن میں جنت میں جاؤں اور وہاں جا کر میں آپ کو دیکھوں تو میں آپ سے دوبارہ وہاں پر مل کر دوبارہ شکریہ ادا کر سکوں سبحان اللہ اللہ تو بہت عظیم ہے تو رہیم ہے تو کریم ہے تو ہمیں جتنی دولت عطا فرماتا ہے میرے پاک اللہ ہمیں اس سے غریبوں کی بھلائی کرنے کی توفیق عنایت بھی فرما میرے پاک اللہ تو نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہمیں خوشیاں خریدنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک اللہ لمحہ لمحہ قدم قدم پہ دکھ اور غم ہے میرے پاک اللہ ہمیں لوگوں میں خوشیاں بھانٹنے والا بنا دے